اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہ ما انکا اففون تحب الاففا فافونی جیلڈر صاحب آج کس موضوع پر بات ہو؟ ملک صاحب میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسے لوگ جو بخیل قسم کے ہیں ان کے بارے میں اور جو اللہ گرام میں تقسیم کرتے ہیں تقسیم کرنے والے لوگوں کے مطلق نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں بتائیں گے آپ نے کیا فرمایا صحیح بہاری حدیث نمبر 2821 بخیل نہ بنیے تقسیم کیجئے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی خنین سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ کچھ بددو لوگ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور بالآخر آپ کو مجبور ایک بابول کے درخت کے پاس جانا پڑا وہاں آپ کی چادر مبارک بابول کے کانٹوں میں علج گئی تو ان لوگوں نے اسے لے لیا تاکہ جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ انائت فرمائیں تو چادر واپس کریں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہوگے فرمایا میری چادر مجھے دے دو اگر میرے پاس درخت کے کانٹوں جتنے بھی اونٹ بکریہ ہوتی تو میں تم میں تقسیم کر دیتا مجھے تم بخیل نہیں پاؤگے اور نہ جھوٹا نہ بزدل پاؤگے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی تفیق تعاف فرمائے آمین